بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر تابی شوکت اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھیں گے سستی دوائی کے نام سے اور آپ مجھے دیکھیں گے فیس بک پہ اچھا میں اصل میں آپ کو بتانے کی جو کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو خون کی کمی کا سامنے ہیں اب یہ جو خون کی کمی ہے یہ ہم کسے کہتے ہیں جب ہی بھی لوگ اپنا ایک ٹیسٹ کراتے ہیں جسے ہم کمپلیڈ بلڈ کاؤنٹ یعنی کہ سی بی سی کہتے ہیں اس میں ایک ویلیو آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایچ بی ایچ بی کا مطلب ہے ہیموگلوبن اب یہ جو ہیموگلوبن ہے ہمارے خون میں مجود سرخ خلیوں کا حصہ ہے جتنی ہمارے جسم میں ہیموگلوبن کی مقدار کم آتی ہے اس کا مطلب اتنی ہمیں خون کی کمی کا سامنہ ہوتا ہے لیکن یہ ہیموگلوبن کی جو مقدار ہیں ہم اسے بہتر کیسے کر سکتے ہیں تو ان کو بہتر کرنے کے جو ہمارے پاس ایلیمنٹ ہیں وہ ہے آئرن جب بھی کسی کو خون کی کمی ہوتی ہے ڈاکٹر اسے کیا لکھے دیتا ہے آئرن کی سپلیمنٹ اب آپ یاد رکھیں میں آپ کو جو ویڈیو میں انفرمیشن دوں گا آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گی اور نہ کوئی آپ کو بتائے گا وہ اس وجہ سے کہ یہ ایک پڑی لکھی بات ہے لوگ آ کے اپنی جو ویوز دیتے ہیں وہ پڑے لکھے نہیں اوپر اوپر سے بتا دیتے ہیں آپ کو سمجھنے لگتے ہیں لیکن میری کوشش ہے آپ کو پروف کے طور پر سمجھانا اور آپ کے نالج میں آپ کے علم میں اضافہ کرنا تو میں آپ کو بتانے کوشش کروں گا سب سے پہلے آئرن دیکھئے جبھی بھی ڈاکٹر آپ کو آئرن کی سپلیمنٹ دیتا ہے یہ آئرن کا سیرپ دیتا ہے چاہے وہ بچہ ہے جس کی عمر کم ہے جس کو خون کی کمی کا سامنے ہے چاہے وہ عورت ہے جو پرگننٹ ہے اس کو بھی خون کی ایچ بی کام رہنے کا سامنے ہوتا ہے پھر ان کو انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں ڈاکٹر تو میں آپ کو آئرن کے اصل میں سپلیمنٹ کے بارے میں بتانے کوشش کرتا ہوں جو آئرن ہے یہ جب سٹارٹ میں آتا تھا تو یہ آتا تھا ایک شکل میں جیسے ہم کہتے ہیں آئرن سلفیٹ جب آئرن سلفیٹ کا لوگوں نے استعمال کیا تو ان کو میدے کے مسائل کا سامنے رہا اور آنٹریوں کے مسائل کا سامنے رہا اور اس کے ساتھ قبض کا بھی مسئلہ رہا تو کمپنی نے کیا کیا اس آئرن کو بدلنا شروع کیا اور اس آئرن کو ایک ایڈوانس شکل میں لے کے گئے جسے ہم کہتے ہیں آئرن گلوکو نیٹ اب یہ جو آئرن گلوکو نیٹ ہے یہ زیادہ زیادہ خون میں جذب ہوتا تھا نہ میدے کو زیادہ ڈسٹرب کر رہا تھا خراب کر رہا تھا نہ آنٹریوں کو مطلب خراب کر رہا تھا تو یہ پچھلے آئرن سلفیٹ کے مقابلے میں بہتر تھا آئرن گلوکو نیٹ اور یہ جس شکل میں آتا ہے تو مارکٹ میں اس کی ایک سیڈپ کی فارم اویلیبل ہے جسے ہم کہتے ہیں سینگو بیان اس کا آپ کو بتا ہے کیپسل بھی آتا ہے تو کہنے کا مطلب جن کو اس آئرن کا استعمال کرنا ہے تو وہ سینگو بیان میں مجود آئرن گلوکو نیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں تو بات یہاں پہی نہیں ٹھہری ہوئی اس سے بھی اڈوانسمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کمپنی نے وہ میں آپ کو اب بتانے کوشش کرتا ہوں ہوا یہ جو لوگ بھی سینگو بیان کا استعمال کر رہے تھے ان کو بھی سو میں سے دس بندوں کو میدے کے مسائل اور آنٹریوں کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو کمپنی نے کیا کیا اس کی شکل کو اور بہتر کرنا شروع کر دیا وہ اس طرح کہ اس آئرن کو گلوکو نیٹ سے بھی بہتر کر دیا جسے ہم کہتے ہیں آئرن پروٹین سکسینائلیٹ اب یہ ورڈ آپ کو سننے میں مشکل لگ رہا لیکن میں اسے آسان بناتا ہوں آسان اس وجہ سے جب آپ یہ سیرپ استعمال کرتے ہیں جو کہ مارکٹ میں ہیمو کیر کے نام سے آتا ہے تو کمپنی نے کیا کیا اس سینگو بیان سے بھی اس میں اڈوانسمنٹ لے کے آیا کہ جو مسئلہ سینگو بیان کا سیرپ یا میدے کو ڈسٹرب کر رہا تھا آنٹریوں کو ڈسٹرب کر رہا تھا تو وہ اس سے ہال ہو گیا تو کمپنی نے کیا کیا اس کی شکل بدل دی آئرن سے آئرن سلفے آگلوکونیٹ سے آئرن پروٹین سکسینائلیٹ میں شفٹ کر دیا اس سے یہ ہوا کہ جب یہ جو لوگ سیرپ پیتے ہیں تو یہ میدے میں جا کے تو انسالیبر رہتا ہے مکس نہیں ہوتا میدے کے جو تضاب ہے جسی بھی طرح اس کا عمل چلتا ہے جب یہ آنٹریوں میں جاتا ہے تو اس یہ کیا کرتا ہے وہاں پہ جا کے سالیبل یہاں جذب ہو جاتا ہے اور جذب ہونے کے بعد خون میں چلے جاتا ہے تو اس کا میدے کو ڈسٹرب نہ کرنا ہی بڑا عمل تھا جس کی وجہ سے سینگو بیان سے اسے فوکیت مل گی اسے ایڈوانسمنٹ مل گئی اچھا پھر بات یہ ہے کہ جو مقدار ہمارے خون کے اندر آئرن کی جانی چاہیے تھی نا وہ کم جا رہی تھی تو کمپنی نے اس کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کی اب اس کی میں تیسری شکل آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے یہ سیرپ جسے ہم کہتے ہیں لپی رون اب یہ جو لپی رون ہے نا اس میں جو آئرن ہے اس کو کیا گیا مائکرو انکیپسلیٹڈ مائکرو انکیپسلیٹڈ کا مطلب کہ اس کو اتنا بہتر کیا گیا کہ جب یہ میدے سے گزر جاتا ہے نا تو اس کی زیادہ سے زیادہ ابزارپشن اس کا جذب ہونا خون کے اندر نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسن تھا تو کہنے کا مطلب جو لوگ آئرن کا سیرپ استعمال کر رہے تھے ان کو خون کے اندر آئرن کی زیادہ سے زیادہ مقدار چاہیے تھی تو وہ کس نے آکے پیش گئی اس لپی رون نے تو کہنے کا مطلب جو سیرپ میدے کو یا انتریوں کو خراب کیے بغیر خون کے اندر زیادہ سے زیادہ جذب ہوگا وہ ہی آئرن کا سیرپ آپ کے لئے بہتر ہے ہے تو وہی ہے جب یہ خون میں پہنچ گیا اس نے ہیموگلوبین کی مقدار کو بڑھانا ہے اور جس طرح ہیموگلوبین کی مقدار بڑھے گی خون کی کمی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی تو کہنے کا مطلب کہ آپ اگر سینگو بیان استعمال کر رہے ہیں آپ کو اسے میدے کے مسائل کا سامنے ہیں تو آپ اسے بہتر استعمال کر سکتے ہیں ہیموگلوبین کیر اگر آپ کو آئرن کی پوری مقدار نہیں مل رہی تو پھر آپ اس کی مقدار کو پورا کر سکتے ہیں اس سیرپ کے ساتھ جسے ہم کہتے ہیں لپی رون تو یہ میرے پاس تین طرح کی فارمولیشن تھی جو آج میں نے آپ کو بتانے کوشش کی تو مجھے بڑی امید ہے اب آپ کو کسی بھی طرح کے ایسے سیرپ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جس کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا آئرن کے حساب سے تو یہی تھی میری آج کی انفرمیشن جو کہ آپ تک پہنچنی تھی اور اب آپ آئرن کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں آپ کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بڑا شکریہ اسی طرح دیکھتے رہیں سبسکرائب کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں میں آپ کو انشاءاللہ انفرمیشن اس پہ بہتر سے بہتر دیتا رہوں گا آپ کو بڑا شکریہ